موسیقی ویلکم بیک مسلم لیگ نون کے رہنوما خواجہ سعاد رفیقہ کہنا ہے کہ چودری نصار کا معاملہ سلجتے سلجتے علج گیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر بیان میں خواجہ سعاد رفیقہ کہنا تھا کہ چودری نصار کا معاملہ علج گیا کاش ایسا نہ ہوتا ہم یہ نہیں چاہتے تھے مگر اب ایسا ہو گیا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار پارٹی کے قائد نواز شریف سے ناراض دکھائی دیتے ہیں جس کا وہ کئی موقع پر براملہ اظہار بھی کر چکے ہیں انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے لیے پارٹی ٹکٹ کے معاملے پر بھی نواز شریف کی چودری نصار کو ٹکٹ دینے پر احتراز سامنے آیا اور نواز شریف کا کہنا تھا کہ چودری نصار ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواست دیں گے تو انہیں ٹکٹ جاری کیا جائے گا نواز شریف کے اعترازات کی وجہ سے چودری نصار نے آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے دو حلقوں پر کاغذت نامزدگی جمع کر آئے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بیگم کلسوم نواز کی حالت تشویشناک ہے سابق وزیر آزم کی اہلیہ کی ادعادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے حسین نواز بھی حسن نواز شریف برادران کے ہمراہ تھے ہسپتال کے ذرائع کے مطابق بیگم کلسوم نواز کی طبیعت پھیپڑے میں خون کا لوٹڑا آنے کے باعث تشویشناک ہوئی پھیپڑے میں خون کا لوٹڑا آنے کے باعث بیگم کلسوم نواز کے دل کے کام کرنا چھوڑ دیا کلسوم نواز پلمنری کے باعث ہیں ہوش میں آئیں ڈاکٹرز کے مطابق خون کا لوٹڑا پھیپڑے میں آ کر خون کی سپلائی روک دیتا ہے جس کے باعث دل فیل ہو جاتا ہے لمبی بیماریاں یا لمبا عرصہ لیٹے رہنے اور کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے بیگم کلسوم نواز نے گزشتہ ایک سال سے کینسر کی مرض میں مبتلار رہی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے سابق وزیر آزم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کی جلد دعاوں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے بیگم کلسوم نواز کی صحتیابی کے لیے جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کے جانب سے دعاوں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے بھی ان کی صحتیابی کے لیے نواز شریف اور فیملی کو پیغام بیجا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے بیگم کلسوم نواز کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعاوں اور نیک تمانناوں کا اظہار کیا ہے پنجاب کی نگران کابینہ میں توسیح کرتے ہوئے چار وزراء کا اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد کابینہ میں شامل وزراء کی تعداد دس ہو گئی ہے گورنر ہاؤس پنجاب میں حلف برداری کی تقریب ہوئی جہاں گورنر رفیق رجوانہ نے نگران کابینہ میں شامل کیے جانے والے سعید اللہ بابر سردار تنویر علیہ السلام، نومان کبیر اور چودری فیصل مشتاق سے حلف لیا چار وزہ کو حلف اٹھانے سے قبل مہگ میں بھی علاق کیے گئے سعید اللہ بابر کو کوپریٹیو اور مہاولیات کا کلمدان دیا ہے جبکہ سردار تنویر علیہ السلام کے پاس خوراک، ذرات اور پلاننگ انڈیویلپمنٹ کے محق میں ہوں گے کابینہ میں شامل نومان کبیر محنت افرادی قوت اور ٹرانسپورٹ کے وزیر ہوں گے جبکہ چودری فیصل مشتاق وزیر تعلیم ہوں گے مسلم لیگ نون کے معروف رہنمہ خواجہ سعاد رفیق نے دوسری شادی کا اعتراف کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے معروف رہنمہ اور سابق وزیر خواجہ سعاد رفیق نے الیکشن کمشن میں جمع کر آئے گئے ایک آخزات نامزدگی میں دوسری شادی کا اعتراف کیا ہے اندراج کے مطابق خواجہ سعاد رفیق نے روان سال اپریال میں پاکستان ٹیلیویجن کی نیوز انکر ڈاکٹر شفق حیرہ سے دوسری شادی کی ہے ڈاکٹر شفق حیرہ گزشتہ سات سال سے پاکستان ٹیلیویجن سے وابستہ ہیں خواجہ ساد رفیق الیکشن دوہزار اٹھارہ میں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق انہیں ایک سو اکتیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے مدد مقابل ہوں گے دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے دوہزار تیرہ میں سابق وفاقی وزیر ریلوے پی ٹی آئے رہنما حامد خان کو شکست دی تھی تحریک انصاف نے سندھ سے قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی نشستوں پر مجموعی طور پر پچھتر امیدواروں کی حتمی فیرست جاری کر دی ہے جس میں سندھ میں قومی اسمبلی کی اکسٹھ میں سے چوبیس جبکہ سندھ اسمبلی کی ایک سو تیس میں سے اکاون نشستوں پر حتمی امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے پارٹی کے سربراہ عمران خان قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 243 سے امیدوار ہوں گے جاری کردہ فیرست کے مطابق سکھر اینے 206 سے سید طاہر حسین شاہ اینے 207 سے مبین احمد حیدر آباد سے 227 سے محمد حاکم ٹنڈو محمد خان اینے 228 سے سید ذلفقار علی شاہ جام شورو سے اینے 233 سے ملک بہار خان داؤد اینے 234 سے لیاقت علی جتوئی اینے 235 سے کریم علی جتوئی کراچی ملیر اینے 236 سے مسرور علی اینے 237 سے کیپٹن جمیل احمد خان اینے 238 سے نعیم عادل شیخ اور کراچی قورنگی اینے 249 سے محمد اکرام کراچی شرکی اینے 242 سے سیفو رحمان اینے 243 سے امران خان جبکہ اینے 244 سے سید علی حیدر زیدی کراچی جنوبی اینے 247 سے ڈاکٹر آرے فالوی کراچی غربی اب اینے 248 سے سردار عزیز جبکہ اینے 244 سے فیصل اینے 250 سے اتا اللہ اینے 251 سے محمد اسلم اینے 252 سے افتاب جہانگیر کا راجی وستی اینے 253 سے محمد اشرف جبار اینے 254 سے محمد اسلم خان جبکہ اینے 255 سے محمد باقی مولوی اینے 256 سے محمد نجیب حارون شامل ہوں گے سیدن سبلی کے لیے جیک اب آباد سے ایک سے محمد اسلم پی ایس دو سے طاہر حسین کوسو پی ایس تین سے سخی عبدالرزا کان کشمور پی ایس چار سے میر غالب حسین خان لارکانہ پی ایس دس سے امیر بکش بھٹو گھوٹکی پی ایس اٹھارہ سے شہریار خان پی ایس اکس سے میر افتخار احمد خان لونڈ سکھر پی ایس بائیس سے غلام علی عباس پی ایس تئیس سے غلام شاہ مردان شاہ اور فزاہد شاہ نوشہ راو فروز پی ایس چھتیس سے شاہ نواز جتوئی عمر کورٹ پی ایس باون سے اسغر علی پی ایس ترے پن سے دوست محمد حیدر آباد پی ایس ترے سٹھ سے امید علی جنیجو تندو محمد خان پی ایس اٹھاسٹھ سے محمد الطاف نظمانی پی ایس انہتر سے سید زلفقار علی شاہ ٹھٹا پی ایس اٹھتر سے زیب نیازی شامل ہوں گے پچیس جولائے کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں قوم اسمبلی کا حلقہ اینے دو سوٹھتیس ملی رحمیت اختیار کر گیا پیپل فارٹی کا مقابلہ دو بڑی جماعتوں کے صوبائی صدور اور پی ٹی آئے رہنما کریں گے امیدواروں نے ووٹ لینے کے لیے گھر گھر جانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے عام انتخابات کے سلسلے میں ملیر کے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں دو سوٹھتیس پر الیکشن میں دلچس صورتحال اور کانٹے کا مقابلہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے اس حلقے پر پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا رفی اللہ سے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہد سہیت مسلم لیگ نون کے صدر شاہ محمد شاہ اور پی ٹی آئے کے رہنما نئی مادل شیخ کا مقابلہ ہوگا اس حلقے میں ابراہیم حیدری مجید کالونی شیر پاؤ قائد آباد خد آباد ریڑی گوٹ جمع ہمائیتی بھینس کالونی لیبر سکوار چشمہ گوٹ اور لال آباد شامل ہیں سابق میں نے آئلہ ملک نواب آف کالا باغ ملک وحید خان اور نواب زادہ ملک امیر محمد خان نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے مشتر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے خاندان کی بے لاز قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریک انصاف کی قیادت نے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں جس سے کارکنوں میں مایوسی اور بدلی پھیلی چیرمین عمران خان نے حقائق کا علم ہونے کے باوجود اشلاح احوال پر توجہ دینا کا بجائے معاملات غیر سنجیدہ اناثر کے سپورٹ کر دیئے پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہم مزید اس جماعت کا حصان نہیں رہ سکتے ہم طریق انصاف سے اپنی راہیں جدہ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں اپنے سیاسی فیصلے کرنے اور اپنی سیاست کا روح متین کرنے میں آزاد ہوں گے ہمارے لیے تمام آپشن کھلے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے حلقے کے لوگوں کی مشاورت سے کریں گے ہمیں اپنے ساتھیوں پر اعتماد اور فخر ہے اب نواب ملک وحید خان اور نوابزادہ ملک امیر محمد خان آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے ملک وحید خان اینے پچانوے سے عمران خان اور پی 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 پچاسی سے دیگر امیدواروں جبکہ نوابزادہ ملک امیر محمد خان پی پی تھیاسی سے الیکشن لڑیں گے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی سابقہ اہلیہ رہام خان نے کہا کہ انہیں دنیا بھر کے سامنے برے کردار کی عورت دکھایا جا رہا ہے رہام خان نے میڈیا سے شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی وی نے ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا اور انہیں دنیا بھر کے سامنے برے کردار کی عورت دکھایا گیا رہام خان کا کہنا تھا کہ مجھ پر فیملی اور ہلکہ عباب کی جانب سے کتاب کی جلد اشاعت کے حوالے سے دباؤ ہے اب تک میری جانب سے کتاب سے منصوب اکتباسات منظر عام پر نہیں لایا گیا رہام خان نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے سابقہ شوہر عمران خان اور ان کی پارٹی سے منسلک جنسی طور پر حراسہ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے رہام خان نے بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کتاب پر عوام کی دسترس نہیں تحریک انصاف یا اس کے کسی ترجمان کی طرف سے کسی الزام میں کوئی صداقت نہیں بولٹن کا اختتام ہوتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے رائل نیوز